امام کی تقلید تو ہم کیوں مانیں بہت سمجھے کہتے ہیں ان کی بات تو ان کے شاگرد نہیں مانتے ہم کیوں مانیں میں نے کہ بابا خوشکی سمتی حضرت دعوت اور سلمان کی کہ ان کے دور میں غیر مقلط نہیں تھے ورنہ لوگ نبوت کے انکار کر دیتے مجھے کہتے ہیں کیا مطلب میں نے کہا قرآن کہتے ہیں آپ قرآن اٹھاؤ مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے حضرت سلمان دعوت علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی نے اپنی زمین میں کھیتی کا عشقہ بکی دی دوسرا چرواہ آتا وہ بکریاں لے کر جا رہا تھا ہوا گیا کہ بکریاں اس چرواہے کی بکریاں اس آدمی کے کھیت مچنے گی ان کے کھیت کو ضائع کر دیا کھا لیا خراب کر دیا اجار دیا حضرت دعوت کے پاس گیا حضرت امارا فیصلہ فرمائے دعوت نے فرمائے بھی تُو نے غلط کیا تیری بکریاں اس کا کھیت اجارا ہے اس کا حال یہ ہے کہ تُو اپنی بکریاں اس کے حوالے کر دے مثلا ایک ہزار کے نقصان کیا ایک ہزار کی بکریاں اس کو دے دیں حضرت دعوت السلام نے فیصلہ کیا یہ دونوں حضرت سلمان کے پاس گئے علیہ السلام حضرت سلمان فرمائے حضرت سلمان فرمالے لگے بھئی یہ جو تیرا کھیت اس کی بکریوں نے کھایا ہے ایسا کہر یہ کھیت اس کے حوالے کر دے اس کی بکریاں تُو لے لے تُو بکریوں کا دودھ پیئے گر اپنی بکریوں سے اولاد کے دودھ پلائے کر اور یعنی تیرے کھیت میں کام کرے گا جتنا کھیت پہلے تھا جب کھیت دوبارہ بڑا ہو جائے گا تو بکریوں واپس کر لینا اور یہ کھیت تجھے واپس کر دے گا حضرت سلمان نے فیصلہ کیا اب دعوت کا فیصلہ اور تھا سلمان کا فیصلہ اور تھا قرآن کہتا ہے ففہم نہا سلمان فیصلہ سلمان کا ٹھیک تھا میں نے کہا خوش قسمی دی ان دونوں نبیوں کی اس دور میں غیر مقلد نہیں تھے اگر تم اس وقت میں ہوتے تو غیر مقلد کہتا ہے دعوت کو تیری گلت ہے تیرا پتر نہیں مندازی کی میں منی ہے نہیں سمجھے تیری بات تو تیرا بیٹا نہیں مانتا ہم کیسے مانے سلمان بیٹے تھے دعوت نبی تھے نا اب حضرت دعوت کا طرز اسطلال الگ تھا حضرت سلمان اسلام کا طرز اسطلال الگ تھا لیکن دونوں نبی تھے نا میں نے کہا اگر اس وقت ہوتے غیر مقلد تو بڑا شور مچا دے خوش قسمت ہی ان کی اس وقت غیر مقلد نہیں تھے بیام دلہ سے کچھ بات سمجھائی اللہ ہمیں بات سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے